یہی تو وجہ تھی جب کہہ دیا گیا تھا ولید نے دربار میں بلا کہ حسین یزید آپ سے بیعت چاہتا ہے سرگودہ پورا ڈسٹہ خوش آپ دور دور تک کے چہرے میرے سامنے آدھا پنجاہ میری آنکھوں کے سامنے ہیں حسین ولید کے دربار میں کہا یزید کہتا ہے کہ میں اس کی بیعت کروں یزید کہتا ہے میں اس کی بیعت کروں اسے صرف اتنا کہہ دے انا حسین ابن علی انا حسین ابن علی انا حسین ابن علی اس نے کہا یہ وہ جانتا ہے آپ علی کے بیٹے ہیں آپ یہ بتائیں بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے حسین نے کہا اسے صرف میرا اتنا جواب دے دے کہ میں علی کا بیٹا ہوں اگلی بات وہ خود سمجھ جائے گا کہ جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے میں علی کا بیٹا ہوں علی کے بیٹے کبھی بھی کسی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتا عیسیٰ جیسے نبی بھی نماز پڑھائے گا تو کام کے کہے گا تقدم ابن زہرہ فاطمہ کا بیٹا تو پڑھا میں تیرے پیچھے پڑھا جب عیسیٰ جیسے نبی کی جررت نہیں کہ وہ زہرہ کے آخری بیٹے کے آگے کھڑا ہو شکے تو عرب کے جاہلوں کی جررت ہے کہ وہ علی سے بیعت لے سکیں جتنے قدیمی عددار ہیں میرے سامنے بیٹھے امام حسین نے کہا ولید سے صرف اتنا کہہ دے میں علی کا بیٹا ہوں یہ کہہ کے حسین چلے گئے آج مفجد کے مولوی سے لے کے مکہ کے مفتی تک جس سے پوچھو کہ حسین اور یزید میں صحیح کون تھا غلط کون تھا وہ کہتا حسین صحیح تھے یزید غلط تھا حسین صحیح تھے یزید غلط تھا حسین ٹھیک تھے یزید غلط تھا مولوی کے سر پہ قرآن رکھے پوچھ کے تو نے یہ کہا یزید غلط تھا آخر یزید غلط کیوں تھا وجہ کیا ہے کیا وجہ تھی یزید غلط تھا وہ کہتے یزید اس لیے غلط تھا کہ اس نے حسین سے بیعت مانگی تھا اس کا مطلب تو اندر سے مان گیا کہ جو بھی حجر سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے جو بھی محصول سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے اور مجھے عزت علی کی قسم ہے جتنے اس علاقے کے قدیمی عزت دار بیٹھے سوائے مذہب امامت کے کوئی بھی فرقہ یزید کی خلافت کو اپنے نظریے کے تحت غلط ثابت نہیں کر سکتا میں پھر جملہ دہنانے لگوں خان صاحب سوائے آل محمد کے ماننے والوں کو کوئی بھی مسلک اپنے مسلک میں رہ کے اپنے مسلک کے قوانین کے تحت یزید کی خلافت کو غلط ثابت کر کے دکھائیں تم نہیں غلط ثابت کرو گے وجہ میں وجہ بتانے لگوں تمہارے پاس خلافت کا پہلا اصول یہ ہے کہ امت اکٹھی ہو کے کسی کو خلیفہ بنائے تو وہ ہو جاتا ہے جس لیے تم نے پہلا خلیفہ اجمائے امت کے لیے بنائے امت نے اکٹھی ہو کے خلیفہ بنا دیا تم نے کہا یہ ہو گیا امت اکٹھی تھی ووٹ پڑ گئے تھے الیکشن ہو گیا تھا اسے نامزد کر لیا گیا تھا یزید کے پاس یہ اصول تھا میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں اسے امت نے اکٹھی ہو کے خلیفہ بنایا تھا اس کا مطلب کہ اجمع اس کے پاس تھا تمہارے پاس خلافت کا دوسرا اصول ہے کہ باپ جاتے ہوئے نامزد کر جائے یا بڑا جاتے ہوئے نامزد کر جائے یا پہلے والا دوسرے کو نامزد کر دے تو وہ بھی خلیفہ ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری دوسری خلافت میں جب تم نے دوسرا خلیفہ بنایا تو تم نے اس کے لیے یہی اصول رکھا کہ اسے پہلا جاتے ہوئے نامزد کر گیا تھا اس لیے یہ خلیفہ ہے یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا اس کا باپ اسے نامزد کر کے گیا تھا تیرے پاس تیسرا اصول ہے کہ کمیٹی فیصلہ کر دے تو وہ بھی خلیفہ ہوتا ہے یزید نے کمیٹی بنوا کے فیصلہ بھی کر لیا تھا تاریخ کی کتابیں منبر پہ لے کر ہمیں چھت تک ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہو یزید کے پاس اجماع تھا یزید کے پاس استخلاف تھا یزید کے پاس کمیٹی تھی یزید کے پاس نامزد کرنا تھا تو پھر مولوی کس مو سے کہنا ہے کہ یزید غلط تھا حسین صحیح تھا تیری مجبوری ہے تجھے کہنا پڑے گا حسین صحیح تھا تجھے کہنا پڑے گا حسین صحیح تھا اس لیے کہ حسین صحیح نہیں تھے صرف حسین ہی صحیح نہیں تھے امامت صحیح تھی امامت کا طریقہ صحیح تھا تجھے یزید کو غلط نہیں کہنا پڑے گا تجھے کہنا پڑے گا کہ حسین صحیح تھے اجماع غلط تھا حسین صحیح تھے استخلاف غلط تھا حسین صحیح تھے نامزد کرنا غلط تھا تجھے ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا سقیفہ غلط تھا